جنگ خیبر مکہ کے موقع پر مسلمانوں نے خیبر سے تھوڑا ہٹ کر اپنا پڑاؤ ڈال رکھا تھا وہاں قریب ہی ایک چربہہ یہودی سردار کی بکریہ چرائیا کرتا تھا جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے لشکر یہاں موجود ہے تو اس کے دل میں مسلمانوں سے ملنے کی خواہش پیدا ہوئی وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا خاتے ہیں کیا پیتے ہیں اور کیسے عبادت کرتے ہیں چنانچہ وہ چربہہ بکریہ کو چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر کی طرف آ گیا جب وہ مسلمانوں کے لشکر میں گیا تو اس نے صحابہ اکرام سے دریافت کیا کہ تمہارا سردار کون ہے وہ اس وقت کہاں موجود ہے مسلمانوں نے اس چربہہے کو بتایا کہ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں صحابہ اکرام نے ایک خیمے کی طرف ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے آقا محمد اس خیمے میں موجود ہے جب چربہہے نے خیمے کی طرف دیکھا تو وہ خیمہ بہت ہی سادہ سا تھا چربہہے نے سوچا کہ یہ لوگ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں اس کو یقین نہیں آرہا تھا اس کے ذہن میں یہ سوال چل رہا تھا کہ اتنے بڑے سردار اس معاملی سے خیمے میں کس طرح رہ رہے ہوں گے اس کے خیال میں تھا کہ اتنے بڑے سردار بڑی شان و شوقت اور تھاڑ بات سے زندگی بسر کر رہے ہوں گے جب وہ خیمے میں گیا اس نے دیکھا کہ خیمہ خجور کے پتوں سے تیار کیا ہوا تھا آخر وہ چربہہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مننے کے لیے وہ خیمے میں داخل ہو گیا اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے مسلمانوں کی سردار آپ کس دین کی تبلیغ کر رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چربہہے کو دین اسلام کی دعوت دی چربہہے نے آقا جو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ اگر میں اسلام قبول کر کے مسلمان ہو جاتا ہوں تو میرا رتبہ اور مقام کیا ہوں گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہمارے بھائی بن چاؤں گے ہم آپ کو اپنے گلے لگا لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر چربہہہ بہت ہی حیران ہوا اور عرض کرنے لگا اے آقا کیا آپ مجھ سے مزا کر رہے ہو میں ایک معمولی اور کالے رنگ کا آدمی ہوں آپ اتنے بڑے سردار آپ میرے جیسے گریب سیاہ رنگ اور بدبودار جسم اور لباس والے بندے کو کس طرح سے گلے لگائیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چربہہے کو یقین دہانی کروائی کہ میں آپ کو ضرور اپنے گلے لگاؤں گا جب تم مسلمان ہو جاؤں گے اللہ تعالیٰ آپ کے جسم سے پیدا ہونے والی بدبود کو بہت ہی پیاری خوشبو میں تبدیل کر دیں گا اور تمہارے کالے جسم کو سفید کرتے ہوئے اس میں نور پیدا کر دیں گا آپ کی وعدے سن کر اس چربہہے نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا اس کے بعد اس نے عرض کیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے کیا حکم ہے آپ نے چربہہے کو فرمایا کہ تم اس وقت ایمان لائے ہو نہ تو یہ وقت نماز کا ہے کہ میں تم کو نماز ادا کرنے کا کہوں اور نہ ہی رمضان مبارک کا ہے کہ تم کو روزے رکھنے کا حکم دوں تم گریب ہو تم پر زکار بھی فرض نہیں ہے اس موقع پر تو صرف اور صرف جہاد کے لئے تیاری ہو رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر وہ جہاد میں شامل ہو گیا اب تو اس کے لئے دو ہی سوڑتے تھیں یا تو اس نے گازی لوٹ آنا تھا یا پھر شہید ہو جانا تھا چروہے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا نبی آپ اس بات کی زمانت دیتے ہیں کہ اگر میں شہید ہو گیا تو آپ اللہ تعالیٰ سے میرے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات کی زمانت لیتا ہوں کہ اگر تم دین اسلام کی خاطر جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور جنت میں عالی مقام عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے آنے والی بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دیں گا اللہ تعالیٰ تمہارے کالے رنگ کو سفید رنگ میں بدل دیں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا کہ تم ایک یہودی کی بکرییاں چراتے ہوئے یہاں آئے ہو یہ بکرییاں تمہارے پاس یہودی کی امانت ہے سب سے پہلے اس یہودی کے پاس جاؤ اس کی بکرییاں اس کو واپس کر کے آؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چرباہ کو بکرییاں واپس کرنے کا اس لئے حکم دیا تھا کہ وہ چرباہ معاہدے کے طور پر یہودی سے بکرییاں چرانے کے لئے آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر وہ مسلمان ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ سب سے پہلے بکرییاں اس یہودی کو واپس کر کے آؤ پھر آ کر جہاد میں شرکت کرنا چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس یہودی کو بکرییاں واپس کر کے آیا اور جہاد میں شامل ہو کر جام شہادت نوش ورمائی جب جنگ خاتمے کو پہنچ گئی تو آپ نے صحابہ اکرام کو ایک جگہ جمع ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ نے صحابہ سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے تم سب یہاں ایک ہٹا کیوں ہوئے ہو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جنگ میں ہماری طرف سے ایک ایسا بھی شخص شہید ہوا ہے جس کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا ہے جب نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چروہی کی لاش کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرمانے لگے کہ اس شخص کو آپ میں سے کوئی نہیں جانتا ہے لیکن میں اس شخص کو جانتا ہوں یہ وہ اللہ کا بندہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک سجدہ تک نہیں کیا ہے لیکن اس چروہی کی گواہی میں لیتا ہوں کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گا اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے حق میں جنت لکھ دی تھی اس پر دوزک حرام کر دی تھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے گسل دے رہے ہیں اس کے جسم کی بدبو خوشبو میں اور جسم کی سیہائی سفیدی میں تبدیل ہو رہی ہے اندازہ کیجئے دیکھئے اگر کچھ عرصہ پہلے اس چروہی کی موت آ جاتی تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا اور اب اس حالت میں موت آئی ہے کہ ایمان لا چکا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن چکا ہے تو اب حق تعالیٰ نے اتنا بڑا انقلاب پیدا فرما دیا اسی لئے فرمایا کہ اعتبار خاتمے کا ہے اسی لئے بڑے بڑے لوگ لرستے رہے اور یہ دعا کرتے رہے کہ خدایہ حسن خاتمہ عطا فرمائیے ایمان پر خاتمہ عطا فرمائیے کس بات پر انسان ناس کرے فخر کرے اور اترائے اس لئے کہ کیا معلوم کل کیا ہونے والا ہے اسی لئے فرمایا کہ کسی کو بھی حکیر مت سمجھو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو کل میں شہدت والی موت نصیب فرمائیں آمین دوستو اللہ تعالی کے ننینو ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ باکس میں ضرور لکھیں